آج کی ویڈیو ہے میری ان کے لیے جو ککر میں بنانا چاہتے ہیں رائس جی ہاں تو آپ میری ویڈیو دیکھیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ککر میں رائس کیسے بنے اور کس طریقے سے میں نے بنائے کتنا پانی ڈالے گا کتنا ٹائم لگے گا اور آپ کس طرح سے بہت ہی جلدی ککر میں رائس بنا سکتے ہیں پلاو بنائیں رائس کو بوائل کریں کچھ بھی کریں تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں پورا طریقہ بتاؤں گی اور ایک ایک چیز آپ کو میں اس میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے پانی کا ریول رکھنا ہے آپ کے رائس کتنے بھیگے ہوئے ہونے چاہیے آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے پریشر کتنے دیر کے لیے لگے گا یہ سب کچھ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی جناب آج میں بنا رہی ہوں اپنے ککر میں آلو مٹر کا پلاو ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آلو مٹر کا پلاو کیسے ککر میں بننے گا اور کس طرح سے بنے گا اصل میں آج میں لیٹ ہو گئی تھی تو میرا کھانا لیٹ ہو گیا تھا ایمان کئی سکول سے آنے کا ٹائم بھی ہو رہا تھا تو پھر میں نے کہا کہ فٹا فٹ میں ککر میں بناتی ہوں آج پلاو اور میں ساتھ آپ لوگوں کے اپنی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ آج کل ککر میں بنا رہی ہیں پلاو بہت اچھا بنتا ہے ٹائم سیونگ ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں پلاو اب پلاو تو بنانا سب کو آتا ہے ہر کوئی اپنی میتڈ سے بناتا ہے کیا کیسے پائسز ڈالنے ہیں کیسے بنانا ہے تو وہ ساری چیزیں تو آپ اپنے حساب سے رکھئے گا اب میں نے اس میں ڈالا آئل اور ساتھ میں نے ڈالا زیرہ اور پیاز اب پیاز کو میں اچھے سے فرائے کر لوں گی اتنا فرائے کروں گی کہ اس میں ایک اچھا سا کلر آ جائے ٹھیک ہے تو میں نے پھر سوچا کہ میں نے کہا کہ چلیں ٹائم ویسے بھی بہت زیادہ فاسٹ کہلے ہو گیا ہے اب جب سے ہم امان آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آ کے سارا کچھ تو آپ کو خود کرنا پڑتا ہے ہیلپرز وغیرہ تو یہاں پہ وہ پاکستان والی بات تو ہے نہیں کہ آپ کو ہیلپرز مل جاتی ہیں تو اس وجہ سے پھر سب جب کام آپ کو سارا گھر کا خود کرنا پڑے تو آپ کو ٹائم مینج کرنا پڑتا ہے کہ ظاہر سے بات ہے تو یہ جی میری امان سکول سے آ چکی ہیں اور دیکھیں ابھی جو ہیں وہ میرے رائز ابھی میرے رائز جو ہیں وہ بن رہے ہیں ابھی فیلحال میں نے پیاز ہی براؤن کیا ہے تو لیکن انشاءاللہ فٹا فٹ سے ہم ریڈی کرتے ہیں کوکر میں اور آپ دیکھتے رہیے میرے ساتھ کہ کس طرح سے کوکر میں رائز بنیں گے تو اب میں نے اس میں لیسن ادرا کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے تو دیکھیں گے میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی بنائے ہیں لیکن میں نے کہا کہ جب پورا طریقہ میں سمجھ لوں گی اور میں پرفیکٹ ہو جاؤں گی کہ کوکر میں رائز کس طرح سے بنتے ہیں یا پلاو ہم کتنا ایزیلی اور اچھا بنا سکتے ہیں تو پھر میں یہ اپنی فیملی یوٹیوب فیملی کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور میں ان کے ساتھ بھی یہ ضرور شیئر کروں گی تاکہ وہ بھی بنائیں اور اپنے ٹائم کی سیونگ کریں ٹھیک ہے اور بہت ہی مزے کا بنے گا انشاءاللہ امید تو ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیسا بنتا ہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی دیکھوں گی اور امید بہت ہے کہ انشاءاللہ اچھا بنے گا اب میں نے اس میں ٹوماتر ڈال دیئے تھے اور ساتھ ہی ٹوماتروں کے ساتھ ہی ہر امیج بھی میں نے چاپ کی ہوئی تھی وہ بھی میں نے ڈال دیا اب سپائسز ڈال لیں یہ جی سپائسز وہی جو آپ اپنی حساب سے ڈالتے ہیں وہی آپ ڈال لیں میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے نمک کالی میچیں اور ہلکی سی لار میچ میں نے ڈالی ہے اس میں اور باقی جو بھی سپائسز جیسے ساپ سے بھی آپ آلو مٹر کا پلاو بناتے ہیں اور جو جو کچھ آپ ڈالتے ہیں وہ آپ ڈال لیں ٹھیک ہے نا بس یہ سارا کچھ میں اس میں ایڈ کر کے اور اس کو میں ہلکا سا بس فرائے کروں گی اور آلو مٹر آج کو سمجھ نہیں آرہا تھا مجھے کہ میں نے کہا کیا بناؤں لیٹ ہو چکی تھی یہ دیکھیں جی یہ ہے آلو مٹر تو پھر ایک دم سے میرے ذہن میں آیا میں نے کہا چلیں آلو مٹر بناتی ہوں کباب تو بنے پڑے ہیں ساتھ اس کے کباب فرائے کر لوں گی اور گرین چٹنی تو میں بنا کے فریز کر کے ہی رکھتی ہوں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ سارا کام اتنا مینیش کرنا ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ اس طرح سے فریش بنا کے تو نہیں رکھ سکتے لیکن میری چٹنی وہ میری بنی ہوئی رکھی ہوتی ہے تو فٹا فٹ میں نکال کے رائتہ بنا لیتی ہوں کیونکہ ایمان کو رائتہ شوق سے کھاتی ہے ہر چیز کے ساتھ سبزی دال ہو تو رائتہ ہو تو وہ بڑے مزے سے کھا لیتی ہے ویسے دہیں کھاتی نہیں اور رائتے کے ساتھ وہ دہیں کا استعمال کر لیتی ہے تو میں کہتے ہوں کہ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے تو پھر میں نے کہا کہ چلیں آلو مٹر ہے تو میں فٹا فٹ سے پلاو بناتی ہوں اور پھر میرے مائنڈ میں آیا کہ کوکر میں بناتی ہوں پلاو اور بہت ہی فٹا فٹ سے پلاو بن جائے گا یہ جی اب ایمان یونی فارم چینج کر کے آ گئی ہے تو اب آئس کریم تو چلیں اب وہ آئس کریم کھا لیے جب تک کھانا ریڈی ہو جائے گا اچھا چی یہ دہیں ہے دہیں کی اندر میں نے تھوڑا سا بریانی مسالہ میں نے ڈال دیا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا آ جاتا ہے پلاو میں کیونکہ سمپل پلاو ہے صرف کباب اور رائتے کے ساتھ یہ کھانا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا اگر یہ ڈال دیں تو اس سے ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے اور مزے کا لگتا ہے کھانے میں ہاں اگر آلو مٹر ہیں اور آپ شوربے کے ساتھ لے رہے ہیں چکن آلو کا شوربہ ہے یا چکن کا شوربہ یا گوشت کا شوربہ پھر تو آلو مٹر بلکو سمپل ہی اچھے لگتے ہیں وائٹ کے ساتھ تو وہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اب جناب جی ہزبنٹ بھی آئے ہیں کیونکہ ہزبنٹ کو بھی بھوک لگی ہے باری باری سارے آئیں گے اور دیکھیں گے تو کھانا ریڈیا وہ کہہ رہے تھے کہ چائے ہی بنا دو تو میں نے کہا چلے میں ایک سائٹ پر چائے بھی رکھ دیتی ہوں اور چائے بھی بنا لیتی ہوں خود بھی پیتی ہوں چائے کیونکہ ٹائم ہے تو چلے ان کے لیے بھی میں چائے بناتی ہوں میں نے کہا اوکے میں رکھتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس میں سارے سپائسی سارا کچھ میں نے ڈال دیا ہے میں نے آلو مٹر بھی ڈال دیا ہے اور آلو مٹر کو زیادہ بنانے کی پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا سا اس کو فرائے کریں گے ہم کے ساتھ جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے پک جائیں اور مٹر کی جو ایک وہ ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے ہو جائیں کیونکہ جب پریشر لگے گا تو زائر سی بات ہے آلو مٹر جو ہیں وہ اس میں یہ اچھی طرح سے وہ جو ہیں وہ بن جائیں گے اس لیے ہمیں یہ ایشو نہیں ہے کہ ہم نے آلو مٹر اس میں اچھی طرح سے پکا کے تو پھر ہی ہم نے جو ہے وہ اپنے رائس ڈالنے ہیں اس چیز کا آپ نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے تو اب میں یہ اس کے اندر ڈال دوں گی اس پوزیشن پر میں اس کے اندر یہ پیسٹ جو میں نے بنا کے رکھا تھا دہیں کے اندر میں نے بریانی مسالہ ڈال کے اور یہ میں اس کے اندر ڈال کے اس کو پھر میں تھوڑا سا بھون لوں گی تاکہ جو دہیں ہیں وہ اچھی طرح سے پک جائے ٹھیک ہے ہلکا سا بس پک جائے ہمیں اتنا ہی اس کو پکانا ہے تاکہ جو اس میں مسالی سپائسز ہیں وہ تاکہ کچھے نار ہیں ان کے کچھے پن کی جو ہے سمیل ہے وہ تاکہ کھانے میں یا رائس میں نہ رہے صرف ہمیں اپنے مسالوں کو بنانا ہے باقی آلو مٹر کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی جب پریشر بھی لگے گا تو وہ رائس کے ساتھ گل جائیں گے بڑے اچھے سے وہ سوفٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ چیک کریں آپ کلر چیک کریں کتنا ہی ماشاءاللہ پیارا کلر ہے بلکل سبزیوں کا اور آلو کا کلر بلکل گرین اسی طرح سے ہے تو مٹر بہت اچھی ہیں بہت جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جناب جی ہو گئے ہیں میرے مسالہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اب یہ جو گلاس ہے یہ گلاس میں نے دو گلاس لیئے ہیں دو رائس کے ہیں اور میں ڈالوں گی دو ہی گلاس پانی رائس میں نے جو بھیگے ہوئے ہیں وہ اتنا ہی بھیگے ہوں بھیگ ہوئے تھے سب سے پہلے میں نے نکال کے چاول رکھ دئیے تھے اور میں نے یہ ساور پروسس کیا کھانے پکانے والا ففٹین یا ٹوئنٹی منٹس میرے چاول بھیگے ہوئے ہیں دو گلاس پانی میں ڈالا ہے برابر آپ نے ڈالا ہے جتنے گلاس پانی ہوگا اتنے گلاس چاول ہوں گے اتنے گلاس ہی آپ نے پانی ڈالنا ہے اگر آپ کے بلکل بھی بھیگے ہوئے نہیں ہیں تو آپ نے صرف ہافت گلاس زیادہ آپ نے پانی کا ڈال دینا ہے اس سے زیادہ مت کیجئے گا تاکہ چاول آپ کے سوفٹ بنے پانی کا پانی کا پانی کا پانی کا آ جائے گا تو پھر میں ڈال دوں گی پانی کا پانی کا تو پھر میں ڈال دوں گی پھر اس میں میں ڈال دوں گی اور اگر آپ پلاو بنا رہے ہیں تو سارا کچھ پروسس کرنے میں ٹائم تو لگے گا آپ اتنی دیر میں اپنے رائس بھگو دیں ٹھیک ہے تو ان کو فائیو ٹین ٹوینٹی منٹس جو ہیں وہ مل جائیں گے ایزی لی تو جب آپ کے اگر ٹین منٹس یا فائی منٹس بھی چاول آپ نے بھیگو کے رکھے ہیں پہلے سے تو آپ نے بلکل برابر برابر کونٹیٹی رکھنی ہے رائس کی بھی اور پانی کی بھی اب جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے دو گلاس چاول لیے تھے اور اب دو گلاس ہی میں نے پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے دو گلاس پانی ڈالا اس سے زیادہ میں نے نہیں ڈالا ٹھیک ہے اب میں مکس کر کے اس میں ڈالوں گی وینگر وینگر میں ضرور ڈالتی ہوں رائس میں چاہے میں دیکچے میں بنا رہی ہوں چاہے میں کوکر میں بنا رہی ہوں اس سے آپ کے جو رائس ہیں وہ ایک دم کھلے کھلے بنتے ہیں اور چاول کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ الگ بنتا ہے اگر آپ کے پاس وینگر نہیں ہے تو آپ لیمن ڈال دیں اچھا اس پوائنٹ پہ آپ ٹیسٹ کر لیں نمک اگر آپ کو کم زیادہ لگتا ہے تو آپ ڈال لیں تو مجھے کم لگا تو اس لئے میں نے ایکسٹرا سے جو ہے وہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب میں جلدی سے اس کو مکس کروں گی اور کر کے اور اس کے اوپر پھر میں کور کر دوں گی اور کور کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو میں کور کر دوں گی بہت زبدست کو کر رہے ہیں بہت مزہ آیا ہے مجھے اس کو یوز کرنے اور میں کہتی ہوں جنہی کہتے ہیں پیسہ وصول اور واقعی پیسہ وصول ہوا ہے میرا دیکھیں ایزی لی اب میں نے اس کو اچھی طرح سے میں نے ٹائٹ کر دیا ہے اب میں اس کی وسل لگا دوں گی جلدی کیونکہ ظاہر ہے پریشر فوران بنے گا گرم ہے اب یہ میں نے اس کی وسل لگا دی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹائم کتنا دینا ہے آپ نے رائز کو یہ دیکھیں ہو گیا یہ دیکھیں میرا چلیں جی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو یہ سارا ریڈی ہو گیا اب آپ نے اس کو ٹائم کتا دینا ہے آپ نے رائز کو صرف تین منٹ دینے تین منٹ سے زیادہ تین منٹ میں آپ کے رائز بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں تین منٹ سے زیادہ آپ نے ٹائم نہیں دینا تو تین منٹ میں یہ رائز بلکل انشاءاللہ بن کے آپ کے ریڈی ہو جائیں گے اب جب یہ بنیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسے بنے ہیں کیسا ان کا کلر آیا ہے کیسے یہ رائز جو ہیں وہ الگ الگ رہے ہیں اور اس طرح سے ان کی لکت دیکھنے میں لگے گی ٹھیک ہے تو صرف تین منٹ آپ نے دینے ہیں تین منٹ سے زیادہ آپ نے نہیں دینے اس کو صرف تین منٹ میں نے پہلے بھی میں نے اس میں بوائل بھی کیے ہیں رائز میں نے اس میں زیرے والے رائز بھی بنائے ہیں ٹھیک ہے اور آپ یقین کریں کہ اتنا ہی ٹائم لگا ہے اور پہلے تھا کہ میں نے جب رائز بوائل کیے تھے میں نے اس میں بھگوئے نہیں تھے رائز میں نے فٹا فٹ کیونکہ جلدی تھی میں نے بنا لیے تھے تو لیکن میں نے اس میں جو ہے میں نے اگر دو گلاسی چاول تھے تو میں نے تھوڑا سا ہارپ گلاس پانی تھوڑا زیادہ ڈالا تھا اس میں تاکہ چاول جو ہے وہ سخت نہ رہے ٹھیک ہے تو وہ بالکل صحیح اور پرفیکٹ بنے تھے ٹھیک ہے اب یہ میرا ہو چکا ہے اب میں نے اتار دیا ہے جی اور میں نے کھول لیا ہے اپنے ککر کو تو وسل میں نے اس کی اتار دی ہے کیونکہ میرا ککر جو ہے بلکل تھنڈا ہو چکا ہے چلے آئیں اب میں آپ کے سامنے ہی اسے اوپن کرتی ہوں ہم اپنے ککر کو کھولتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل ایزی ہے اس کو یہ میں نے اوپن کر لیا ہے اب یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جناب اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اپنے رائز یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بلکل میرے رائز یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ایک دانہ اس کا بلکل الگ ہے بلکل یعنی کہ فریش اور یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے کھلے کھلے ہوئے رائز بنے ہیں اور ایک ایک دانہ اس کا جو ہے وہ بلکل الگ الگ ہے بلکل کھلا کھلا سا یہ رائز مڈر پلاو ہمارا بن کے تیار ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا آپ بنائیے گا اس طرح سے انشاءاللہ اچھے بنیں گے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ بھی ہیں یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہیں تو جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو ایکسپیرینس آ جائے گا تو اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے طرح سے آپ بنائیں اوکے جی امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسی خوشی میں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا اللہ حافظ